بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید آج ہم سورہ حجرات کے مضامین کا ذکر کریں گے سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں دو رکو اور اٹھارہ آیات ہیں حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں اس سورت مبارکہ کے مضامین میں ابتدان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست نہیں رکھتے تو ان کے اعمال ایسے ضائع ہوں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے ان کی اخلاقی تربیت کی گئی اور تحقیق کیے بغیر کوئی بھی خبر قبول کرنے سے منع کیا گیا اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگوانی کرنے سے منع کیا گیا کسی کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا نام بگاڑنے کی ممانعات کی گئی اور کسی کا مزاق اڑانے سے منع کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلاح کرا دی جائے اور اگر صلاح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آجائے اس صورت مبارکہ کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں ہے نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس پر تکبر نہ کرے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ